بسماللہ الرحمن الرحیم نحمد اوہ ونسلی ونسلیم وعلا رسولیل کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ صدق اللہ العزیم اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلا آل إبراهيم انك حمید وجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا ورسے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محکم ازبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے بلیٹ فارم سے درست قرآن خصوصی پرگرام یا ایوہ الناس ناظر مکرم آج جو معزز مکرم شخصیت بطور میں ہمارے مرسل پرگرام میں موجود ہیں جناب حضرت مولانا مفتی عبدالمنیم فائز صاحب دامت برکاتہ ہم جامد رشید گراچی کو ساز مکرم اور جامد رشید کے ہفت روزہ شہریہ اینڈ بزنس کے چیف ایڈیٹر ہیں اور جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ کو آپ ہیڈ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جس دن وہ ہمارے ساتھ درست قرآن کی سنشیس میں موجود ہوتے ہیں تو سورہ یاسین ہمارا مرکزی موضوع گفتگو رہتا ہے اور چند منتخب شدہ آیات ہم ایک نشیس میں ان پر بات کرتے ہیں ان کا ترجمہ تفسیر تشریح جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج انشاءاللہ لزیز سورہ یاسین کی جو منتخب شدہ آیات ہیں آج کے درست کے لیے آج کی اس نشیس کے لیے وہ آیت نمبر ہر تالیس سے لے کر انشاءاللہ لزیز آیت نمبر چوون تک ہم ان آیات کا ترجمہ ان کی تفسیر اور ان کی تشریح جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں آئے گا اور ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں آتا ہے آسان ترجمہ قرآن شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنَ الْكُنُتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھار کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجتبازی کہ این درمیان انہیں آ پکڑے گی فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرُجِعُونَ پھر نہ یہ کوئی وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے وَنُفِقَ فِي الصُورِ فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یکی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی ہمیں کس نے ہمارے مرقد سے اٹھا کھڑا کیا ہے حَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ جواب ملے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی اِنْ کَانَتْ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدًا فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ اللَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ اور کچھ نہیں بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے ناظرین محسرم آپ نے دلاوت اور ترجمہ سمات فرمایا ہے آج کی منتخب شد آیات کا جائیں گے حضرت پفتی عبد المرحم فائد صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت محسرم بہت شکریہ اگر پروگرام شریف آوری کے لئے اور آج جو ہماری آیات ہیں ہم نے جو منتخب کی ہیں پروگرام میں جن پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی وہ آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 54 تک جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ کی خدمت میں بھی ہم نے رکھا ہے تو سب سے پہلے تو ان آیات کا تفسیری مفہومی خلاصہ آپ سے جانیں گے اور پھر سوالات آپ کی خدمت پر رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اور آج جن کی ہم تفسیر جانیں گے ان آیات میں اللہ تعالی بندوں کو ایک اہم میسج دینا چاہتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو مجھے بھیجا ہے دنیا کے اندر یہ انسان کسی مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے انسان کو یہ بات باوکر آئی گئی ہے کہ انسان کا ایک مقصد ہے ایک منزل ہے ایک حدف ہے وہ کوئی پیغام لے کر آیا ہے اس سے کسی چیز کی باز پرس ہوگی وہ یہ زندگی صرف اپنی عیاشی کے لیے آرام کے لیے راحت کے لیے اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے اس کے لیے لے کر نہیں آیا بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے اسے ایک منزل دی گئی ہے اور پھر قیامت کا دن ایک برپا ہوگا جس دن اللہ تعالی اس سے پوچھیں گے کہ میں نے جس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا کیا تم وہ کام پورا کر کے آئے ہو کے نہیں اور آج کی ان آیات کے اندر اللہ تعالی کافروں کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں اللہ تعالی کی قدرت کے مظاہر ہر طرف دیکھتے ہیں پھر بھی اللہ کی بات ماننے کی طرف نہیں آتے ہیں تو ان لوگوں کا انجام پھر کیا ہوگا تو اللہ تعالی ان آیات کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے سامنے جب قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کب آئے گی ایک تحانہ دیتے ہیں کہ لے آؤ اگر تمہارے بس میں ہے تو لے کر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہیں ہے ہم نے لوگوں کو محلت دی ہے ہم ان کی حجت تمام کر رہے ہیں ہم اتنی محلت دے رہے ہیں کہ شاید وہ کسی لمحے پر لوٹ آئیں شاید کسی لمحے پر ان کا دل پھرے اور ان کے جی میں آئے وہ ان میں شوق پیدا ہو اور پھر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور کلمہ پڑھیں اللہ کو منائیں اور اس دنیا سے اللہ کی رضا مندی والی زندگی لے کر رخصت ہو جائے تو اس لمحے تک ہم نے اس قیامت کو جو ہے وہ موخر کر رکھا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ تو موت ہے موت کے بعد پھر قیامت آئے گی قیامت کے بعد پھر انسانوں کا حشر ہوگا دوبارہ سے انسان اٹھائے جائیں گے اور اٹھانے کے بعد یہ سب کے سب اپنے نامہ آمال لے کر ہمارے روبرو حاضر ہوں گے اور پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا شخص ہے جو جنت کا حق دار ہے اور کون سا شخص ہے جو جہنم کا مستحق بنا ہے صحیح بہت شکریہ حضرت اچھا پہلے سوال پہلی آیت وَيَقُولُونَ مَتَاهَذَ الْوَعْدُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ سوال کفار نے کیا ہے جی کہ قیامت کا وعدہ کب پور ہوگا کہہ رہے ہیں آپ قیامت آنی ہے اور حساب کتابی ہوگا کب آ رہی ہے بھئی سوال کر رہے ہیں تو سب کوئی اطلاع ہے آپ کو یہ سب سے بڑا اہم سوال دیکھیں اب یہ اس وقت سے لوگ کر رہے ہیں آج بھی یہ سوال کرتا ہے چونکہ آج سائنس ترقی کر گی لوگ اس لئے زیادہ سوال اٹھاتے ہیں اور ہر دس پندرہ سال کے بعد کوئی نہ کوئی ڈیٹ آتی ہے کہ بھئی دو ہزار بارہ میں قیامت آنے والی ہے دو ہزار پچیس میں آئے گی دو ہزار پچاس میں آئے گی مختلف تاریخیں لوگ دیتے ہیں مکاشفات ہوتے ہیں لوگ ایسے چونکہ ہمارے ہاں تواہم پرستی بھی ایک بہت زیادہ پائی جاتی نہیں اس وجہ سے تو یہ سوال بہت پرانا ہے کہ قیامت کب آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ متسہ کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس سوال کا جواب پتہ کیسے دیا آپ نے اس سوال کے جواب میں سوال کیا کہ مازہ آتد تلہا کہ اس قیامت کے لیے تم نے تیاری کتنی کی یعنی یہ اہم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اہم یہ ہے کہ اس قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے تو اس صحابی نے ارز کیا کہ میں نے کوئی بہت زیادہ عبادات تو نہیں کر رکھی ہیں لیکن انہی احب اللہ و رسولہ کہ میں اللہ اور اس کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری نجات کا سبب بن سکتی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا روح کیا موڑا ہے کہ اہم یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اہم یہ ہے کہ تم نے تیاری کیا کی ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا محسی ذرہ غور کیجئے کہ یہ قولونا متاہا ذلوعدو ان کنتم صادقین تو یہ قیامت کب آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا وقت کیا ہے یہ کیسے ہوگی نہیں بلکہ آگے یہ کہا ما ينظرون الا سیحتم واحدا کہ تم صرف قیامت کے اس گھڑی کا اس خوفناک گھڑی کے منتظر ہو جب یہ پوری زمین آسمان یہ سیارے ستارے یہ عرض و سما یہ سب کچھ درم برم کر دیا جائے گا کیونکہ تم نے کوئی تیاری نہیں کی اسی لئے یہ سب سے اہم جو علماء اور فقہاء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ انسان نے اپنے مقصد کے لئے تیاری کیا کی ہے اور اس مقصد کے لئے تیاری اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آدمی یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے اس نے جو بات یہ کر رہا ہے اس کے لئے تیاری اگر صفر کے برابر کی ہوئی ہے جیسے یہ ہے کہ یہاں تو ایک تانہ دینا مقصد ہے نا بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ کہ کب ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں تم نے تیاری اس کے لئے کوئی بھی نہیں کی ہے اس لئے تم صرف اس حولناک گھڑی کے منتظر ہو جب تمہارے سینے اور دل پھٹ جائیں اور قیامت برپا ہو جائیں تو اسی لئے وہ حدیث جبریل مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا بہت طویل حدیث ہے اس میں ایک سوال انہوں نے قیامت کے بارے میں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا اس کے کیا جواب دیا کہ جس سے سوال کیا جارہا ہے اسے بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا حضرت جبریل علیہ السلام کا پتا ہے یعنی ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے اپنی قدرت میں اس کا کون سا وقت تحقیہ ہے لیکن اس کی علامات ہیں اس کے مظاہر ہیں اس کے لئے تیاری ہے یہ چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں کہ ہم اس قیامت کے لئے تیاری کتنی کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ یہ جو آیت ہے بس یہ لوگ ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے گی تو پھر کچھ نہیں ان کو محلت نہیں ملنی تو یہ قیامت کے متعلق اطلاع ہے کہ ایسے آئے گی قیامت کے کسی 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 آواز دیکھیں اب یہاں پہ دو چیزیں سمجھ لینے چاہیے ایک سب سے پہلے نمبر پہ ہے موت موت ہے دنیا سے منتقل ہو جانے کا نا دنیا میں آدمی کا حساب اب منتقل ہو گیا اب وہ اللہ کے حوالے ہو گیا یہ ہے یہ بھی ایک حدیث ہے مشہور ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے اب اس کی قیامت تو یہی ہے مر جانا ہے اب اس کے لئے اور کوئی قیامت نہیں آنی ہے قیامت کے دن اب وہ حشر میں دوبارہ اٹھے گا قیامت ہے ان لوگوں کے لئے جو اگلا سوال آپ نے کیا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی کہ قیامت ہے اس وقت کے لئے جب اللہ تعالیٰ اس انسانیت کے اس پورے سلسلے کو انجام تک پہنچائے گا جب وہ ساری نشانیاں پوری ہوں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا اس کے ساتھ ہی وہ تمام امام مہدی کا خروج ہو چکا ہوگا مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عام روایتی دن ہوگا ایک ایسا دن جیسے آج صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور اس دور کے اندر اہل ایمان کوئی بھی نہیں باقی بچے گا تو اس وقت ایک عام سا دن ہوگا اور اس دن کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنَفْسَ لِيَا مِكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمْ وَفِيهِ قُبِضْ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَالسَّعْقَةُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہوتا ہے اور اس کے اندر اہمیت کے علامتیں کیا کیا بتائیں ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش ہوئی اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال اسی دن ہوا وَفِيهِ النَّفْخَةُ اسی دن سور پھونکا جائے گا قیامت برپا ہوگی تو یہ جمعہ کا دن ہوگا روایات سے پتہ چلتا ہے جمعہ کا دن ہوگا روایتی دن ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن ایک ایسا دن ہوگا جس طرح آج کوئی آدمی نکلتا ہے دودھ دوھتا ہے دودھ دوھنے کے بعد ایک آدمی کی مثال ہے حدیث شریف میں آئی کہ دودھ دوھ کر آدمی اپنے برطن میں جمع کر کے موہ کی طرف اٹھا رہا ہوگا ایک اسی طرح ایک آدمی ہوگا جو کپڑا کی خرید و فروخت کر رہا ہوگا خریدنے والا بھی موجود ہیں بیچنے والا بھی موجود ہیں تھان گز ناپے جا رہے ہیں اور خریدار جنہی وہ جو ایک عام روایتی خواہشات ہوتی میں کپڑے بنیں گے لوں گا کپڑا پہنوں گا خوبصورت لگوں گا یہ کپڑا اچھا لگے گا سب خیالات کے ساتھ اور کپڑا بیچنے والے کے ذہن میں ہوگا کہ میرے اتنی بکری ہوگی اتنا پیسہ اتنا مال اتنی دولت یہ سب کچھ ہوگا اور اس لمحے پر حضرت اسرافیلہ السلام جو ہے وہ سور پھوکیں گے اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ایک چنگھاڑ ہوگی اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ قیامت کا ذکر قیامت ایک ایسی چیز ہے قرآن مجید نے کسی چیز پہ اتنی شدت اتنا زہر اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کی جو قیامت کے لئے استعمال کیا قیامت کو قرآن مجید کہتا ہے الحاقہ الحاقہ تم الحاقہ وہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے پہلے ان کے دل پہ اسلام نے اثر کیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے پردوں میں چھپے چھپے کھڑے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھی الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ تو ان کے رگ و پہ میں ایسے سنسنی دوڑی ہیں یعنی جو عرب تو سمجھتے ہیں لفظی معنی تو یہ اتنے سخت اب دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ اور پھر قرآن مجید نے یوم التغاون اسے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دن یہ یوم التغاق ہے یہ وہ دن ہے جس دن آدمی اپنے پر اعمال نامے کے ساتھ ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو قرآن مجید نے اس کے لئے بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں تو اتنی اہمیت والا دن ہے یہ کہ جب یہ قرآن یہ قیامت برپا ہوگی تو اس دن کا جو منظر ہے اس کتاب کوئی نہیں لاسکے گا اور منظر کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا ایک چیخ سی ہوگی اور اس کی صورت حدیث میں آتی کہ ایسا آواز ہوگی آواز رفتہ رفتہ بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی اور اس کے نتیجے میں لوگ ختم ہوں گے چرند پرند ختم ہوں گے اس کے بعد نباتات جمادات یہ تباہ ہونا شروع ہوں گے پتھر جو ہیں یہ ٹوٹنا شروع ہوں گے چیخ بڑھتی چلی جائے گی اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہوں گے یہ زمین و آسمان درہم برہم ہو جائیں گے تو یہ قیامت ہے جو اس طرح آئے گی جی اللہ تعالیٰ میں اس کی تحریکی توفیق اتاب فرمائے کیونکہ جی وہ حضور نے سوال کے جواب میں جو سوال فرمائے وہ بڑا اہم ہے کہ یہ اہم نہیں ہے کہ قیامت کب آئی کہ اہم نہیں ہے کہ آپ نے کیا تیاری کیا اس کے لئے کیونکہ اگر آپ تیار ہیں تو پھر تو آپ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کب آ رہی جب آ جائے اگر آپ تیار ہیں تو پھر تو آپ کو فکر بندے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ اگلی سوال آپ کی خدمت میں وہ ہے یہ اگلی آیت وَنُفِقَ فِصُورِ فَإِدَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ الٰرَبِّهِمْ يَنسِلُونَ یہاں پہ یعنی قیامت کے بعد دوبارہ سے لوگوں کو زندہ کرنے کا اٹھانے کا مرحلہ اس کا ذکر ہے تو کیسے کیسے ہو گئے یہ سارا سلسلہ دوبارہ سے سب سے پہلے ان آیات کے اندر دیکھیں اس میں بڑی وضاحت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُفِقَ فِصُورِ کہ سور میں جب آواز لگائی جائے گی فَإِدَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ الٰرَبِّهِمْ يَنسِلُونَ تو وہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور پھر بڑی تیزی سے اپنے رب کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے قرآن مجید نے سورہ زمر میں سورہ زمر کی آیت نمبر اٹھ سٹھ میں اسی منظر کو ایک اور طرح سے تعبیر میں بیان کیا اور بڑی واضح ہے قرآن مجید میں ذکر کیا وَنُفِقَ فِصُورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ کہ پہلی پہلا سور جب پھونکا جائے گا پہلی آواز جب لگے گی تو اس کے ساتھ زمین و آسمان پہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے سب دنیا عملی امیٹ ہو جائے گی سُمَّنُفِقَ فِيهِ اُخْرَح اور یہی وہ جگہ ہے جو ہم نے آج آیت پڑی ہے اس کے بارے میں کہ ایک مرتبہ پھر دوسرے جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنْزُرُون تو پھر لوگ کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف ٹک ٹکی بانھ کے دیکھنا شروع ہوں گے تو اب یہ دوسرا محرحلہ شروع ہوا ہے سور ساری دنیا ملی امیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد روایات میں آتا ہے ایک بارش ہو گی اس بارش ہوئے ایسی بارش ہو گی کہ جو انسان کسی بھی شکل کے اندر دنیا سے ختم ہو گیا جس کو کیڑوں نے کھا لیا جو ہیوانات کی خوراک بن گیا مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو گیا اس کی صرف ریڑ کی ہڈی کا ایک ٹکڑا بچا ہے وہاں سے اللہ تعالی پھر انسانوں کو دوبارہ بنانا شروع کریں گے اور پھر یہ جو دوسری آواز دوسرا سور پھونکیں گے حضرت عصرہ فیرہ السلام اس کے ساتھ میں پھر اللہ تعالی سب سے پہلے ان کو زندہ کریں گے کیونکہ اس سے پہلے ساری انسانیت ختم ہو چکی ہے جنات ختم ہو چکے ہیں نباتات ختم ہو گئے ہیں فرشتے دنیا سے ختم ہو گئے ہیں اور اللہ تعالی اس سے پہلے اعلان کر رہا ہے کہ جو ہم پچھلے درس قرآن میں ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے کہ این الجبارون این المتکبرون کہ کہاں گئے ہیں وہ جبر کرنے والے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے والے دنیا کے مالک سمجھنے والے اور اس کے بعد اللہ تعالی فرمائیں گے کہ نہیں میں ہی ہوں جو دنیا کا مالک ہوں اب جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ زندہ ہوں گے لوگ زندہ ہوں گے اور زندہ ہونے کے بعد وہ سب کے سب لوگ وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبروں سے نکلیں گے اور جو جس شکل میں دنیا سے رخصت ہوا تھا وہ اس حالت میں وہاں اٹھے گا جو سجدے میں رخصت ہوا تھا وہ سجدے میں اٹھے گا جو تلاوت کرتا ہو رخصت ہوا وہ تلاوت کی حالت میں اٹھے گا جو گانے گاتے ہوئے رخصت ہوا ہے وہ گانہ گاتے ہوئے اٹھے گا جو لیٹے ہوئے وہ لیٹے ہونے کے حالت میں کچھ بیٹھے ہوئے کچھ کھڑے ہوئے کچھ لوگ سر کے بل الٹے ہو کر اٹھیں گے کچھ لوگ ہشرات کے جسموں میں پیٹوں میں اٹھیں گے جن کو اللہ تعالیٰ وہی سے عذاب شروع کریں گے کہ لوگ ان کو رونتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے وہ مشہور حدیث ہے کہ اس میں ذکر ہے کہ سب لوگ ایک دم آسمان ان کی آنکھیں اوپر کی طرف اٹھی ہوں گی اللہ کے پیغام کی طرف بڑھ رہے ہوں گے ان کے جسموں پہ کچھ نہیں ہوگا کوئی کپڑے نہیں ہوگے کوئی لباس نہیں ہوگا اور ان کی حالت اتنی خوفناک ہوگی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ کون ہے کیا کر رہا ہے کیسے ہیں اور اس حالت میں وہ سب کے سب آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور آگے چلتے چلے جائیں گے صحیح بہت شکریہ یہ دوبارہ جو نفخہ ثانیہ ہے اس کی آپ نے وضاحت فرمائی کہ کیسے دوبارہ انسانوں کو اللہ رب العزت زندہ کریں گے اٹھائیں گے دوبارہ سے اور یہ خدا کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے انسان بنا دیا تو کم از کم وہاں ہڈی تو ہے نا جس سے دوبارہ انسان تو یہ تو اس سے کم اس میں اقلی طور پر یعنی یہ محال ہے تو بہرحال اگلا سوال آپ کی خدمت میں اگلی آیت اور وہ آیت بلکہ یہی آیت کہ فیدہم من الاجداس الہ ربیمین سلون پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے کبروشنی کل گروٹ کے تو یہ آئی تنک کہ یہ میدان حشر میں جمع ہونے کے لئے پھر یہ سب لوگ جب حشر میں جمع ہونے یہ حشر کا منظر کیا ہے اب حشر کا جو منظر ہے وہ روایات کے اندر مختلف آتا ہے قرآن مجید نے جگہ پہ ذکر کیا ہے جو شخص بھی آئے گا اس کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہوں گے دو فرشتے اس کو پکڑ کر لا رہے ہوں گے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو اس کو پکڑ کر میدان حشر کی طرف لا رہے ہوں گے اور دوسری جگہ پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لَقَدْ تُمُوْنَا فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ اور اکیلہ ہوگا دنیا میں کوئی شخص کوئی سہارا کوئی تعاید کرنے والا کوئی دوست رشتے دار کوئی نہیں ہوگا اس کے ساتھ اور وہ اس حالت میں میدان حشر کے اندر پہنچے گا اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں گے جو منابرا من نور نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر بادل سایہ کی ہوئے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینوں کے اندر غرق ہوں گے اور ہر شخص کا پسینہ اس کے عام بد عمالیوں کی بقدر ہوگا کوئی گھٹنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا کوئی سر تک پسینے کے اندر شرابور ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اس لمحے پر میدان حشر میں سورج ایک میل کے فاصلے کے اوپر آ جائے گا آج یہ جو سورج ہے یہ انسانوں سے نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہیں جس کی گرمی ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتی ہے یہاں ہے اس کی گرمی اور اس کے رستے میں کتنی رکاوٹیں ہیں اوزون کی لیئر ہے اور خلا ہے فضاء ہے کتنے گیسے ہیں اس کے رستے میں اور نو کروڑ تیس لاکھ والا یہ سورج اس وقت ایک میل کے فاصلے پر کڑا ہوگا تو اس کی دہشت اس کی گرمی اور اس کا منظر صرف تصور کیا جا سکتا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو حدیث شفاعت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہ لوگ ایسے کھڑے ہوں گے ہزاروں سینکڑوں سال ایسے کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں اور اپنے دل میں در رہے ہوں گے کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا اور پھر وہ حضرت نو علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے کہ اللہ سے سفارش کیجئے اللہ کے مقرب آپ نبی ہیں وہ کہیں گے کہ آج تو نفسی نفسی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں اللہ نے آپ کو دوست بنایا آپ سفارش کیجئے یہ تو حالت کسی طرح برداشت نہیں ہو رہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں آج تو میں ہوں اور مجھے آج اپنی جان کی ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ السلام فرمائیں گے کہ کہ میں ہوں جو آج کے دن سفارش کروں گا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گروں گا اور اللہ تعالی میرے دل کے اندر اپنی حمد و سنہ کے الفاظ ڈالنا شروع کرے گا پھر میں اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو اب تک بیان نہیں ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد فرمائیں گے کہ ارفع راسک کہ اپنا سر اٹھائے قل آپ کہیے تسمع تم کو سنا جائے گا اشفع تشفع آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفارش کا کہا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرمائیں گے یا ربی امتی امتی اے اللہ میری امت کو بچا اے اللہ میری امت کو بچا لے صحیح جی آمین آمین اللہ تعالیٰ بشاہیل اے جی اور یہ شفاعت اور یہ آپ سلسلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کابل بنایا اور ایسے عمل کرنے کی طرح کتاب فرمائے اگلا سوال اور ہم تو ڈیلے ہو گئے یہ سارے مناظر سن کر جی اگلا سوال آپ کی خدمت میں اور وہ یہ ہے فَلْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْءٌ وَلَا تُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمِرُونَ اللہ تعالیٰ میک شور کروارہے ہیں اس بات کو کہ ظلم نہیں ہوگا جو تم نے دنیا میں کیا ہے اسی کا بدلہ ملے گا آپ کو تو کیا یہ عامال ناموں کی طرف اشارہ ہے جی یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن ہم ہر شخص کے ساتھ انصاف کریں اور یہی وہ آیات ہیں جن کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آپ حدیث میں سنویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسے کھولتا تھا جیسے کا عزیز مرجل جیسے ہنڈیا ابل رہی ہوتی ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مشہورت فرماتے ہیں کہ میں اے اللہ کاش پرندے کو دیکھ کے فرمائے کہ اللہ کاش مجھے پرندہ بنایا ہوتا ہے جس سے کوئی حساب نہ ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک آیت پڑھنے لگے اور اس انعذاب ربک الواقع اس آیت کو انہوں نے پڑھا کہ ما لہو من دافع کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور اسے کوئی نہیں روک سکے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے رہے اور روتے رہے اور بیمار پڑھ گئے لوگ عیادت کرنے کے لئے مدینہ منورہ سے جمع ہو گئے کہ امیر المؤمنین کو کیا ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دی یہ ہمیں صحابہ اکرام جن صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہ اللہ راضی ہو گیا ہے ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا قریبی رشتہ حضور کے گھر میں پلے بڑے ہیں حضور کے داماد ہیں خلیفت المسلمین ہیں اور پھر اس کے باوجود بھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق کہ ہائے افسوس کہ میرے پاس سامان کوئی نہیں ہے من قلت الزاد کوئی سامان توشہ سفر نہیں ہے و بعد السفر اور میرا سفر کتنا طویل ہے قیامت کی آخرت کی لمبی گھاٹیاں ہیں منزلیں ہیں و وحشت الطریق اور یہ رستہ نامانوس ہے یہ رستہ پہلے دیکھا ہوا نہیں ہے تو یہ جو اتنے بڑے بڑے حضرت امام حنیفہ رحم اللہ کے کتنے واقعات کہ پوری پوری رات کھڑے ہوئے ایک آیت کے اوپر رو رہے ہیں کہ اللہ نومان کے بیٹے کا خیال لکھ لینا تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے دین پھیلا ہے جو دین کا ماخذ بنے ہیں منبہ بنے ہیں تو مجھے آپ کو یا آج کے دور میں جو لوگ موجود ہیں اور یہ جو رمضان ہمیں ملا ہے یہ سب سے اہم ہے کہ ہم اپنے ان اوقات کی حفاظت کر کے جائیں اور اس وقت کو ہم جتنا قیمتی ہو سکے بنا لیں کیونکہ یہی موقع ہے یہی وقت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرصت ہمیں دی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قرآن سے نماز سے اللہ کی عبادت سے جوڑ لیں بے شک آمین بہت شکریہ اللہ تعالیٰ تفیق تعالیٰ فرمائے جی اور آخر میں رمضان کی آپ نے بات کری دی تو اب رمضان تو بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے اور بس یہ جو چند دن اور باقی ہیں تو آج گئی جو درس ہے اتنا پاورفل پاورفل اس میننگ میں کہ بڑی یعنی خوفناک قسم کے حالات ہیں آگے اور اگر اس میں ہمارے پاس کوئی توشہ ووشہ نہیں ہے تو پھر گئے پھر تو رمضان کا پیغام آخر میں جا ہے بس رمضان کا پیغام ان آیات کے حوالے سے یہی ہے کہ اللہ کی یہ عظمت یہ حیبت قیامت کی یہ منزلیں آخرت کی یہ جو مناظر ہیں یہ بھی ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں دن میں ستر دفعہ موت کو یاد کرتا ہوں کیونکہ اس کے بعد پھر آدمی کا مال نامہ ختم پھر آخرت کی منزلیں شروع ہو جانا ہے تو اللہ کے نبی جب اتنا خیال رکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے حضور کو اگر دنیا میں عیاشی کے لئے آنا ہوتا دنیا میں کچھ کرنا نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی سب سے زیادہ آرام سے رہتے کیوں اپنی ساری زندگی لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے بھڑییں پگلا دی ہیں آپ نے آپ کو کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکت دی اور اوزی تو فی اللہ معلوم یقظہ بھی اتنی تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں کہ جتنی پہلے آج تک کسی نبی کو نہیں پہنچی تو اگر یہ آرام کی دنیا ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوتے صحابہ اکرام کی زندگیاں بڑی پور آسائش اور پور تعیش زندگی ہوتی ان کا لائف سٹائل ہوتا ان کا سٹیٹس ہوتا اور ہم اس کی کوئی کاپی کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں ہمارے پاس یہ موقع ہے رمضان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو سفارشی کھڑے ہوں گے ایک روزہ کھڑا ہوگا اور دوسرے نمبر پر قرآن کھڑا ہوگا تو قرآن تو جب روزہ کھڑا ہوگا تو اللہ کے دربار میں یہ سفارش کرے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو سارا دن بھوک کا پیاسہ رکھا ہے اپنی شہوت نہیں پوری کر سکتا تھا جو دل میں چاہتا تھا وہ پورا نہیں کر پاتا تھا تو فشفع لی فیہ میری سفارش قبول کیجئے اس کے بعد جیسے ہی روزہ ختم ہوگا اس کے بعد قرآن کھڑا ہوگا اور قرآن کرے گا یقول قرآن و اے رب اِنِّي مَنْ عَتُهُ النَّوْمْ فَشَفْعْ لِي فِيهِ قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رات بھر سونے سے روکے رکھا یہ رمضان کے راتوں میں کھڑا ہوگے تراوی میں قرآن سنا کرتا تھا فشفع لی فیہی تو میری جو سفارش ہے وہ قبول کیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشَفْعَان ان دونوں کی سفارش اللہ قبول فرمائے تو کیا اب یہ سوچنے کا مرحلہ ہے کہ کیا ہم قرآن کو وہ حق دے رہے ہیں کیا رمضان کی یہ جو گھڑیاں گزر رہی ہیں خصوصا جو پہلا عشرہ گزرتا ہے نا تو ساری موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتی ہے سب لوگ اپنی پرانے ڈگر پر پرانے رستے پر وہ پھر جا کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں پھر دوبارہ ریوائی ہو رہی ہوتی ہے دوبارہ زندہ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو دنیا کے اندر یا آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں وہ ہمیں اس طریقے سے آئے گی جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے اور یہ کامیابی دنیا کی ہو یا آخرت کی دونوں میں ہمیں کامیابی تب ہی ملے گی جب ہم قرآن پر آئیں گے اور اللہ کے احکام کو ماننے پر آئیں گے اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے علامہ اقبال کے فارسی کلام کے اندر انہوں نے کہا کہ خار از محجوریے قرآن شدی شک و سنجے گردشے دوران شدی کہ جو تم دنیا کے اندر یہ تباہی بربادی مسلمان لٹ گئے پیٹ گئے پستی کا شکار ہو گئے زوال کا شکار ہو گئے یہ کیوں ہیں کیونکہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا شک و سنجے گردشے دوران شدی لیکن تم زمانے کرونا رہتے ہو کہ امریکہ یہ کر گیا اسرائیل یہ کر گیا یہودیوں نے قبضہ کر لیا اور فری محسن یہ کر گیا اور فلانے نے یہ کر دیا تو علام اقبال اس کے اگلے شعر کے اندر یہ کہتے ہیں اے چوشبنم برزمی افتندائی کہ اے وہ شخص جو شبنم کی طرح زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے اور کوئی بھی شخص اس پر پاؤں رکھ کے چلا جاتا ہے دربغلداری کتاب زندائی اللہ نے تمہارے سینے کے اندر قرآن رکھا ہے زندہ کتاب ہے اس کتاب کو پڑھو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا آخرت میں بھی کامیابی دے گا بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ رزیز اللہ تعالیٰ کامیابی احتاف فرمائیں گے تو بھی کتاب فرمائیں گے ناظرین مہترم آج قدر صاحب نے سماعت فرمایا بہت خوبصورت بہت اہم چیزیں ہیں بہت فکر انگیز بات ہیں تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشیں رمضان مبارک کے ساتھ کو ہمیں مزید اس درس کو سننے کے بعد اور زیادہ فکر کے ساتھ قیمتی بنانے کی توفیق کتاب فرمائیں آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے پرگرام میں انشاءاللہ اب تک لیجازت دیجئے اللہ حافظ